اسلام علیکم فرینڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پر ایکسٹی اپ ڈیٹ ہوئی ہے جس سے اس کا دیتا دیش بورٹ چینج ہو چکا ہے تو جن دوست کو نیا دیش بورٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے نئے اور پرائے ڈیش موڈ میں کیا فرق ہے اور نئے ڈیش بورٹ کو کس طرح یوز کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کال کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے ایکسٹی کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس کے ہوم پیج پر آ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارڈ نیو جینل لوزر سب کوئن کی الگ الگ جس طرح پہلے تھی اب بھی بیسی ہے تو فائننس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چینجنگ دیادہ ہوئی ہے جس طرح آپ یہاں پہ آور ویو کا اپشن پہلے یہاں پہ والیٹ کا تھا تو والیٹ میں جب ہم ٹرانسفار کرتے تھے تو ویڈرہ اور ڈیپوزر وغیرہ کرنے کے لئے اب آور ویو میں ہمارے بیلنس بھی شو ہو رہا ہے یعنی کہ سپورٹ والیٹ میں میرے پر رقم پر یہ ہے تو وہ بھی آور ویو میں شو ہو رہی ہے تو سپورٹ والیٹ میں ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اوپر ڈالر تو شو ہو رہے ہیں لیکن جو کوئن ہم نے بائی کیوں ہیں وہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہے تو ہائٹ زیرو اسیسٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایکس ٹی کا ہی کوئن ہمیں شو ہو رہا ہے تو جو کوئن ہمارے پاس پر رہے ہیں اسے دیکھنے کے لئے آپ نے مارکیڈ میں آ جانا ہے مارکیڈ میں آنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی کوئن سیلیکٹ کرنا ہے مثال کے طور پر میں فار کوئن کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے بائی ایسل دون میں سے کسی ایک پر کلک کرنا ہے تو ہم ٹرائیڈ والے سیکشن میں آ چکے ہیں یہاں پر آنے کے بعد اوپن آڈر اور دوسرے اسیسٹ کا اپشن ملتا ہے تو اسیسٹ پر جو ہی کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے سارے کوئن کے لسٹ آ چکے ہیں یعنی جو بھی ہم نے بائی کیوں میں وہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں یہ پہر ہمارے والیٹ میں شو ہوتے تھے لیکن اب یہ ٹرائیڈ والے سیکشن میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ در پوزیٹیو اور نیگٹیو فنڈ پر ہم ٹک کا نشان ہٹھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈالر اور دوسرا جو کوئن ہم نے اوپن کیا ہوا ہوگا سر وہیں شو ہوگا تو ٹک کا نشان ہمیں لگا دیتے ہیں اس کے علاوہ دوسری سائٹ پر اوپن اوڈر کا ہمیں اوپشن ملتا ہے تو یہاں پر شو آل پیرز یعنی اس پر ٹک کا نشان لگا ہوا ہے تو یہاں پر ہمارے سارے اوڈر آ جاتے ہیں یعنی بائی کے بھی سیل کے بھی تو اگر آپ اس طرح چک کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے ونہاں کوئن کو اوپن کرنے کے بعد شو آل پیرز کا ٹک کا نشان ہٹا دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر میں نے ایک بائی کی لیمٹ لگائی ہوئی ہے اوپن سے کوئن پر لگائے ہوئے تو شو آل پیرز پر کلک کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے آرڈر یہاں پر ہمیں شو ہو رہے ہیں ایکسٹری کے اپ ڈیٹ میں یہ ایک اہم چینجنگ تھی تو اگر پھر بھی آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ کوئی منٹ پر بتا سکتے ہیں